دودھ کی خصوصی سبیلوں کا احتمام سیکیورٹی کے کیسے انتظامات ہیں جان لیتے ہیں دادا دربار میں موجود ملک مشتاق سے جی ملک مشتاق بتائیے کا یہ بالکل حضرت دادا گنج بکش رہا ہے کہ 978 میں ارس کا آج تیسرا اور آخری روز ہے اور یہاں پر دربار پر حاضری دینے کے لیے عقیدت مندوں کی بہت بڑی تعداد لاکھوں کی تعداد میں لوگ دربار پر حاضری دینے کے لیے جوگ تر جوگ یہاں پر پہنچ رہے ہیں چونکہ آج تیسرا اور آخری روز ہے اور اسی حوالے سے یہاں پر کافی زیادہ رش دکھائی دے رہا ہے اگر بات کی جائے لاہور کی پولیس کی سیکیورٹی کی تو سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں دربار کی طرف آنے والے تمام راستے جو ہیں وہ مکمل طور پر بند کیے گئے ہیں صرف چند ایک انٹری پوائنٹ جہاں پر وارٹ رو گیٹ لگائے گئے ہیں اور وہیں سے چیک کرنے کے بعد اقیدت مندوں کو دربار پر حاضری کے لیے جانے کی اجازت دی جا رہی ہے چونکہ یہاں پر چادریں چڑائی جا رہی ہیں ڈھول کی تاب پر بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں اور اسی طرح اقیدت مندوں کی بڑی تعداد ہے جو دربار پر حاضری دینے کے لیے یہاں پر پہنچ رہے ہیں دودھ کا لنگر لینے کے لیے یہاں پر موجود ہیں اور اسی طرح سے لنگر تقسیم بھی کیا جا رہا ہے نہ صرف پولیس پر کے ریسکیو کے لوگ فود آتھارٹی کے لوگ یہاں پر موجود ہیں جو ہر آنے والے کو جو لنگر دیا جا رہا ہے اس کو چیک بھی کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر لگائے گئے سی سی ٹی وی کیمرے جن کی موڈرین جو ہے 24-7 جاری ہیں ان کو بھی مکمل طور پر چیک کیا جا رہا ہے دیکھا جا رہا ہے نہ صرف پولیس بلکہ تمام سیکیورٹی ایجنسی کے لوگ جہاں پر جو ہیں وہ موجود ہیں ملک مشتاق آپ کا بہت شکریہ آگے بھی بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ آزم خان کی کاری